بڑے پردے کی خوبصورت ہیروین بولی ووڈ کے بڑے سٹارز کے ساتھ فلموں میں نظر آ چکی ہے ایک دور تھا جب وہ اپنی اداکاری سے بولی ووڈ کی دھڑکر بن گئی تھی لیکن آج وہ گانگز آف سمگلرز کی سرگناہ ہیں وہ دنیا کے الگ الگ ملکوں میں ڈرگ مافیاوں کے ساتھ میٹنگ کرتی ہے اور ہزاروں کروڑ کے نشے کا کاروبار بھی سمحالتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ممتا کل کرنی ہے انڈرنیشنل ڈرگز ریکٹ کی جانچ کر رہی تھانے پولیس نے کینیا میں اپنے پتی ڈرگ مافیا وکی کو سوامی کے ساتھ رہ رہی ممتا کل کرنی کو آروپی بنایا ہے اور شکنجا کسنے کی تیاری شروع کرتے ہیں نبے کے دشک میں فلمی پردے پر حلچل مچانے والی خوبصورت ممتا کل کرنی وہی ممتا جس کے لاکھوں فینس ہوا کرتے تھے جس کے بولڈ اور بنداس انداز نے بولی ووڈ کا ٹرینڈ بدل دیا وہی ممتا جب لائٹس کیمیرہ اور ایکشن کو چھوڑ غائب ہوئیں تو یہ گمشدگی ایک پہلی بن گیا اور جب وہ پہلی سل جی تو سامنے آیا ایک ڈرٹی سچ آج وہی ممتا کھل کرنی پولیس کی فائلوں میں ڈرگ پیڈلر ہے ایک وانٹڈ کریوینل ہے جی ہاں رہیسے کی پرتوں میں علجھی اس ہیروین کا یہی ہے اصلی سچ اور یہی ہے ممتا کی اصلی پہچان ڈرگ کوئی گینگسٹر کی گرل فرین ڈرگز ریکٹ کی سرغنا نشے کے سب سے کوکھیات سوداغر کی بیوی چاہے جو کہہ لیجئے کیونکہ اب ممتا کی اس پہچان پر خود پولیس نے مہر لگا دی ہے کہ جو ہمارے پاس نئی ایویڈنس آئی ہے نئے بیان آئے ہیں اس کے آدھار پر ممتا کل کرنی بھی ہمارے کیس میں ایک آروپی ہے آخر کیا ہے رہسے کی پرتوں میں لپٹی ممتا کی وہ حیرت انگیز کہانی ایک ہیروین کیسے بن گئی ڈرگ پیڈلر کی بیوی کب وہ بن بیٹھی گینگس آف ڈرگز کی کوئی اور سنگین الزاموں کے کٹ گھرے میں کھڑی ممتا خود کیا کہتی ہے ان آروپوں پر یہ بتائیں گے آپ کو لیکن پہلے یہ تصویر دیکھیں فلمی پرتے سے اچانک غائب ہونے کے بعد جب اس شخص کے ساتھ ممتا کی یہ تصویر سامنے آئی تو سولہ سال کا راز بے پردہ ہو گیا کیونکہ یہی ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈرگ تسکن نام ہے وکی گو سوامی وہی وکی گو سوامی جو پہلے ممتا کا بوائی فرن تھا اور اب اس کا پتی ہے بس اسی کے بعد پولیس کی فائلوں میں ممتا کا نام گھومنے لگا اور آج کی تاریخ میں ممتا کلکرنی ٹھانے پولیس کے لیے موسٹ وانٹڈ بن چکی کیونکہ ممتا کا کنیکشن جوڑ چکا ہے بائیس سو کرو روپے کی اس ڈرگز سے جسے اپریل کے مہینے میں ٹھانے پولیس نے ایک فیکٹری سے بڑامت کیا تھا قریب ڈیڑھ مہینے کی جانچ کے بعد ہیروین ممتا کلکرنی کا کنیکشن اسی انٹرنیشنل ڈرگز سنڈیکیٹ سے جوڑ چکا ہے جو پوری دنیا میں ہزاروں کروڑ کے نشے کا کالا کاروبار کرتا ہے کہ جو ہمارے پاس نئی ایویڈنس آئی ہے نئے بیان آئے ہیں اس کے آدھار پر ممتا کلکرنی بھی ہمارے کیس میں ایک آروپی ہے ممتا کلکرنی نے ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اس میں جو میٹنگز ہوئی کینیا میں آٹھ جنوری کو جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں کل آٹھ لوگ حاجر تھے اسی جانکاری ہے اس میں جی مکھی حاجر تھا منو جین حاجر تھا کشور راٹھور حاجر تھا وکی گو سوامی حاجر تھا ممتا کلکرنی تھی اور ایک اور ایمپورٹنٹ انٹرنیشنل سمگلر ہے ڈاکٹر عبداللہ وہ اور ان کے دو ساتھی حاجر تھے جی ہاں ٹھانے پولیس کے مطابق ایفریکی دیش کینیا میں اپنے پتی وکی گو سوامی کے ساتھ رہنے والی ممتا اب گینگز آف سمگلرز کی سب سے اہم چہرہ بن چکی ہے وہ دنیا بھر کے خطرناک ڈرگ سمگلرز کے ساتھ اپنے پتی وکی گو سوامی کی میٹنگ آرینج کرتی ہے ہر میٹنگ میں خود موجود رہتی ہے ڈرگز کی ٹیل کرتی ہے اور نشے کے کنسائنمنٹ کو صحیح جگہ اور صحیح وقت پر پہنچانے کا انتظام بھی کرتی ہے پیشلے دو مہینے میں ممتا کل کرنی کے خلاف تفتیش میں جٹی ٹھانے پولیس کو اب پختہ طور پر ثبوت مل چکے ہیں کہ ممتا کل کرنی اپنے پتی وکی گو سوامی کے ساتھ مل کر ایسا ڈرگز ریکٹ چلا دی ہے جو ہندوستان سے نشے کی کھیپ کو ایفریقہ تک پہنچاتا ہے اور پھر وہاں سے دوسرے دیشوں تک بھیجتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر پولیس ممتا کے ڈرگز انڈیکیٹ تک پہنچی کیسے 12 اپریل 2016 ڈھانے پولیس نے دیش میں اب تک کی سب سے بڑی کھیپ پکڑی یہ ڈرگز سولاپور کی ایک فیکٹری ایوان لائف سائنسز سے پگڑ گئی تھی اور پولیس کے ہاتھ لگے تھے تین گھر گئے انہی مہروں سے پوچھتا اور تفتیش کے بعد پولیس کو ممتا اور اس کے پتی کے خلاف کئی ثبوت ملے دراصل ممتا اور وکی امریکہ کی ڈرگز انفورسمنٹ ایڈمیسٹریشن یعنی ڈی ای اے کے رادار پر تھے اور وہی سے ڈھانے پولیس کو ان کے بارے میں نید مل رہی تھی کافی دیر سے ان کے سکینر پہ تھے ممتا کلکرنی بھی ان کے سکینر پہ تھی اور ہم کو جو امپورٹنٹ ایویڈنس ملی ہے ممتا کلکرنی کے اور وکی گوسوامی کے رول کے بارے میں وہ بھی ہم اوشیر شیئر کریں گے کیونکہ ڈی اے نے ہم سے کافی جانکاری شیئر کی ہے ڈھانے پولیس کے مطابق ممتا اور اس کے پتی وکی گوسوامی کے اشارے پر ہی سولہ پر کے فیکٹری ایوان لائف سائنسز میں بڑے پیمانے پر ایفیڈرین کے کھیپ تیار کی جا رہی تھی فیکٹری کے بورڈ آف ڈیریکٹر میں ممتا کلکرنی کا دب دبا بڑھانے کے لیے اسے ڈائریکٹر بھی بنانے کی تیاری ہو گئی تھی بے حد سستے دام پر گیارہ لاک شیئرز ممتا کلکرنی کے نام پر ٹرانسفر کیے جانے والے تھے کمپنی کے لگ بگ دو کروڑ شیئرز ہیں اس میں سے گیارہ لاک شیئرز ممتا کلکرنی کے نام میں ٹرانسفر کرنے کی چرچہ ہوئی تھی ریٹ ڈسکس ہوا تھا چھبیس روپے پر شیئر کے حساب سے جاکہ اس سمیں شیئر کمپنی کے پینتیس سے چالیس روپے میں لسٹڈ تھے اور ان کو ایک ڈائریکٹر بنایا جانا تھا ایوان کمپنی میں تاکہ اس کے اوپر ان کا کنٹرول رہ سکے موسیقی